ایک بھائی نے کہا کہ بعد ادارے میں یہ فنڈ وغیرہ کاٹے جاتے ہیں تنخواہوں سے اور پھر بعد میں ویڈ پروفٹ اس کو دیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں کسی بھی نام سے اگر آپ کسی ادارے میں ہیں گورنمنٹ کے ادارہ ہے پرائیویٹ ہے وہ آپ کی سیلری میں سے کچھ کاٹتے ہیں کسی بھی فنڈ کے نام سے اور پھر بعد میں جب آپ ریٹائر ہونے لگتے ہیں یا چند سالوں کے بعد کوئی مقررہ مدت کے بعد ویڈ پروفٹ آپ کو وہ چیز دیتے ہیں اس میں تین صورتیں بن سکتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ بالکل اس سے راضی نہیں تھے زبردستی آپ کے ترخواہ کٹی گئی اور پھر بعد میں اس کا پروفٹ ملا کر آپ کو دے دیا گیا یہ شرعان آپ کے لئے بالکل جائز ہے آپ کے اپنی سیلری تو تھی آپ کی حق تھا اور اس میں جو پروفٹ لگایا وہ ان کی طرف سے گفت اور تحفہ کہلائے گا وہ آپ کے لئے صحیح ہے دوسرا یہ کہ پہلے آپ کی مرضی معلوم کی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا یس تو اب دو صورتیں بنیں گی دیکھا یہ جائے گا یہ کیا کوئی باقاعدہ تجارت کا یا مداربت وغیرہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے پھر اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد آپ کو پروفٹ دے دیں گے اس میں پروفٹ کی مقدار مقرح ہونی چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا نقصان کا اندشہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اگر آپ اختیاری طور پر دیتے ہیں اس میں آپ کا مال بھی جائز اور اس پر پروفٹ بھی جائز کیونکہ آپ نے ایک تجارتی معاہدہ کیا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مال لے لیا آپ نے خود اجازت دی ہاں لے لیکن کوئی مداربت کا یا تجارت کا کسی بھی قسم کا معاہدہ نہیں ہے بس آپ دے دیں بعد میں اس میں پروفٹ آپ کو دیں گے آپ نے سائن کر دی ہے تو یہ جو پیسہ آپ کا گیا اس کی شرع حیثیت قرضے کی ہے اور قرض پر نفع لینا سود ہوتا ہے اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا اس میں پروفٹ آپ کے لیے حرام ہے لیکن آپ کے اپنی جو سیل دیو غیرہ کارٹی ہے وہ آخر میں وہ لے سکتے ہیں جو اضافی بنے اس کا لینا دینا حرام ہوگا